اور یہ برمیت کرے ہوئے بھولی آتما وہاں جاتے ہیں اسے بندے کٹھین راستوں سے گزرتے ہوئے کیونکہ آتما کو پرماتما کی چاہ ہے یا اس کے بینا رہ نہیں سکتی جب سے اس سے بچھڑی ہے اسی دن سے اس کی اوسکتہ اس کو محسوس ہوگی اور یہاں وہ ہے نہیں وہ سکھ نہیں جس کی یہ کھوج کر رہی ہے اور وہ سکھ ملے گا کیسے وہ خود بتانے آئے کہ ایسے سادھ نہ کروگے تو اس سکھ میں ستھان پر چلے جاؤگے جو سکھ ساگر ہے یہاں کوئی سکھ نہیں اس بکیس برماتما آپ نے چاہے آپ راشترپتی بن جاؤ پوری پرچھوی کے اور چاہے آپ سرگ کے رازہ بن جاؤ اندر کی پدوی پالو چاہے برما ویشنو محس کی پدوی پالو سب سے سرووچ پوسٹ ہے تو بھی جیب سکھی نہیں برما ویشنو محس کی اتیاز دیکھ لو پرانوں میں یہ کتنے سکھی ہیں خود بھگوان ویشنو جی سے بھیکار کرتے ہیں شریف دیوی پران میں کہ میں ادھک طرح سے میں تپ کرتا رہتا ہوں بیٹری چارج کرتا ہے صدیہ پرابت کرتا ہے اور پھر آکسسوں کے ساتھ لڑتا ہوں ان کو مارتا ہوں میرا یہ پرم کرتے ہوئے تھوڑا بہت سے میں ملا فرصت ملی تو لکشمی کے ساتھ تھوڑا بہت سے میں سکھ کا بھی تید کرتا ہوں ادھک سے میں میرا یہ یہ ڈلے ڈون میں جاتا ہے تو کیا سکھ ان کو اتیاس دیکھ لو ان کے کیا کیا حال ہوئے جیسے بھگوان سنکر کے ساتھ وہ بسمانگری یہ دوسمن بن گیا اسی کی پوزہ کر کے لے لیا وہ بسمکنڈا اور بھی بہت سے اتیاس ہے ان کے جیسے بھگوان ویشنو جی کو سراب دے دیا نارد جی نے کہ میرے کی طرح ایک پتنی کی اپنی پتنی کے یوگ میں ایک جیون دکھ پاوے گا اب وہ سارا کام ہو گیا اس کے ساتھ اب کیا ہوا شریرام چندر روپ مجھنم ہوا بھیشنو جی کا اور سارا جیون ڈلے ڈوکے گیا پتنی کہیں آپ کو ہی سارا جیون بلا نہیں ہوا بیا ہوتی بنواس ہوا بنواس یہ پرن ہو گیا دس بارہ ورس اس کے راون کی قید میں رہی پھر وہاں سے لائے چھٹوا کے تو آپ پہ نکال دی جنگل میں ٹرائم پاس کریا بیچاری گرب باتی ویسے تھی تو کیا سکھ ہے ان کو پھر شریر کرسن روپ مجھنم میں ان کا جیون دیکھ لوں ماما دوس مندرہ سنگھ لٹھ لے کا آگیا کبھی سی سوپال مارن آو ہے ہا ہا کارمچی رہی آخر میں اس ستھان چھوڑ کے مطرہ کو چھوڑ کے بگوان دوار کا جانا مور کھان گے لیا کس کس کی علمات تھا مارو اور یہ ہم نے کہے ہیں تم اتھرام جاؤ برندہ منم دکے کھاؤ موکس ہو جائے گا بگوان تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے دوار کا میں وہاں تا رہے بہت کم تھے اب دوار کا کا نام ونسان مٹوا دیا پرماتما نے دیا کرینا یہ وہاں بھی دکے کھاؤ پرماتما کی آتماؤں کو وہاں کچھ اسٹیتہ نہیں چھوڑیا اور پھر بھی ایک آدازہ ہے وہاں ماتھا ٹھیکڑ تو پرماتما یہ مندر مندر تو بعد میں بنائے بگوان کرچن کی وہ اسٹی کٹھی کرکا اس کو اوپر بنا رہے تھے دوار کا کا مندر